سپیکر قوم اسمبلی کل حمزہ شہباز سے حلف لیں لاہور ہائی کوٹ نے نومنتقی وزیراعلا پنجاب کے حلف سے متعلق فیصلہ سنا دیا سپیکر قوم اسمبلی کو کل صبح ساڑھے گیارہ بجے حلف لینے کا حکم سورت الحجرات کی آیت روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے اوپر نقش اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر انچی نہ کرو ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو مسجد نبی کے امام کی نماز ترابی کے دوران سورت الحجرات کی آیات کی تلاوت کے دوران رونے کی ویڈیو بائے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پی ٹی آئی کارکن سیاسی مخالفت میں حدیں پار کر گئے نون لیک کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں مسجد نبوی کا تقدس بھلا دیا ستائیس انظام کا خیال آیا نہ ہی شب جمعہ کی فضیلت کسی کے ذہن میں آئی حاضری دینے والے کابی نارکان کا گھراو کر لیا چور چور کے نارے لگائے گالیاں بکیں دھکے دیئے شاہزین بکٹی کے بال نوچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سعودی حکام کی کاربائی سعودی سفارت خانے نے کچھ گرفتاریوں کی تصدیق کر دی کون کیسے کہاں سے اور کس راستے سے حرم پہنچا کیمروں کی مدد سے حکام نے چھان بین شروع کر دی پاکستانی وفد کو ہراسہ کرنے والوں کی شناکت جاری وہ کیا سمجھ دے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے کل ان کے ساتھ حرم میں کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ پہلے سے تیش شدہ تھا کیا شیخ رشید کو معلوم تھا حکومتی وفد کے ساتھ کیا ہوگا وزیراعظم کے دورہ سعودیہ سے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ حرم پاک جائیں گے تو دیکھئے گا لوگ کیا سلوک کرتے ہیں شیخ رشید کے بھتیجے اور اکنے قوم اسمبلی شیخ راشد شفیق کا مسجد نبوی کے واقعے پر خوشی کا احسار کہا در کر ان میں سے کسی نے دوبارہ مسجد نبوی کا رخ نہیں کیا یہ عمران خان کی فتح ہے میری مرسی جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لیں تاکہ یہ جو چیز ہے جس حد تک یہ بڑھ چکی ہے اور ہم ان کو یہ کنوے کرنے جا رہے ہیں کہ پوری قوم میں کس استراب سے اور کس قرب سے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حرم پاک میں جو ہے اور مسجد نبوی میں یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے تو یہ جو ہے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی نے فوٹیج بنی ہے اس کے مطلق جو ہے وہ ان کی شناخت جو ہے وہ ہمیں کر کے بیجے واقعہ اچانک نہیں ہوا یہاں سے منصوبہ بندی کی گئی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی سعودی رب سے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی اپیل شناخت پاکستان کو بھی بھیجی جائے پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دو سو بندے جمع کر کے گالیاں دلوانا مشکل نہیں حد میں رہیں ورنہ آپ کو پتا چل جائے گا چاہوں تو شیدہ ٹلی کی ٹلی کھڑکائی جا سکتی ہے لیکن یہ مناسب نہیں بے حصی کی انتہا شیخ رشید، فواج آدھری، شہباز گل اور شیری مزاری کی مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کرنے والے افراد کی حمایت عمران خان اور شاہ محمد قریشی نے ابھی تک مضمت نہ کی فواج آدھری کہتے ہیں ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں لوگ انہیں ایوانوں سے تھڑے مار کر باہر نکالیں گے شہباز گل بولے چور کہنے پر مریم وارنگزیم نے شکریہ کہا کیا کانفیڈنس ہے شیری مزاری نے کرمینلز کو مدینہ منورہ میں ناروں کا سامنا ہوا گینگ کو ہر جگہ شرمندگی اٹھانا پڑے کی یہ ایک خاص گروپ تھا اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو خواتین ہیں بچے ہیں بورے ہیں جوان ہیں وہ سب ہماری جو لوگ ہیں وہ ان کو مسجد نبوی کی جو اہمیت ہے جو پاکیزگی ہے اس کا خیال ہے اور ہمارے لوگ وہاں خاموشی کے ساتھ ہمیں ہاتھیں آ رہے تھے اور یہ خاص گروہ ہے لیکن میں نے اس وقت کیوں کہ مسجد نبوی میں پہلی دفعہ میں نے قدم رکھا تھا تو میں نے ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص گروہ نے نارے بازی کی باقی سب لوگوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی کا خیال ہے چند افراد میں گھٹیا حرکت کی مریم اورنگزیب پردعمل مولانا فضل الرحمان کی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کرنے کی مضمت کہا جو لوگ اللہ کے رسول کے گھر کی حرمت کا پاس نہیں رکھ سکتے وہ ان کے نام لیوہ کیسے ہوں گے ایک سیاسی اختلاف کی بنا کر حرم شریف کے توہین کی گئی عمران اور اس کے ساتھیوں نے مذہب کو اس سیاست کے لیے استعمال کیا ان کے چہرے سے کل قدرت نے اس نکاب کو اتار پھینکا مریم نواز کردعمل کہتی ہیں سیاسی انتقام نہیں ہوگا مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ قانون اپنا راستہ نہیں لے گا ریاست کا فرض ہے کہ فتنے کو کچھ لے یہ بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی تعلیمات کو اور اپنے کلچر کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس نسم کے واقعات نہ ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا تقدس پامال کرنے پر علماء کرام کا شدید رد عمد حامد سعید قاسمی نظیر احمد غازی قبلہ آیاز علامہ محمد حسین اکبر نے کہا کہ موشری کے تمام طبقات کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی مضمت کرنی چاہیے یہ تو وہ مقام ہے جہاں اپنا سر نیچہ رکھ کے اور اپنی آواز کو نیچے رکھ کے چلنے کا حکم ہے کہ جائے کہ اس مقام پر غلیز نعرے بازی ہو تحمد بازی ہو اور وقت افطار ہو ستائیس رمضان ہو خود ہی سوچ لیجئے کہ جن کے دربار میں آواز اونچی نہ کرنے کا کہا گیا ہے کیا حاصل ہوا تمہیں اپنے وطن کی عزت کو تم نے خراب کیا ہے چھوڑ دو یارش عباد شریف صاحب کو چھوڑ دو عمران خان صاحب کو کہاں کھڑے ہو یہی سوچ لو ایسی بےہودگی سو سال میں کبھی نہیں ہوئی غم کی ایسی کیفیت ہے جو دور نہیں ہو رہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری پر جاتے ہوئے جو شرم ساری ہے وہ ناقابل بیان ہے علامہ طاہر شفیق کا بیان مولانا تارک جمیل نے ٹویٹ کیا کیا حرم کی پامالی اسلام میں بلکل جائز نہیں یہ اسلام میں درست نہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے مسجد نبی کی حرمت پامال کرنے پر ہر تفقائی فکر کا غم اور غصے کا اظہار سیاستدان، پنکار، کھلاڑی، شہری سکتے میں آگئے ملوث افراد کے خلاف سعودی عرب سے کاربائی کی افیل سابق اپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانیت ہے محمد یوسف نے لکھا اے اللہ امت کی طرف سے معافی مانتا ہوں وزیراعظم کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نماز جمعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی بلاول بھٹو اور چوتھی سالک حسین نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگیں شہباز شریف وفد کے حمرہ جدہ پہنچ گئے خادمے حرمین شریفین شاہ سلمان اور بلی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات سینٹ میں ووٹ خریدنے سے متعلق فیصلہ آ گیا پاکستان پیپلز پاسی کے سینٹر یوسف رضا گلانی کی نا اہلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج یوسف رضا گلانی کے خلاف براہ راست کوئی شواہد نہیں ملے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایم پی اے علی حیدر گلانی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم پاکستان تحریک انصاف کے فروح حبیر ملکہ بخاری حکومت بدل گئی عوام کی قسمت نہ بدلی ہونڈا کمپنی نے موٹر سائیکلوں کی قیمت میں تین سے آٹھ ہزار روپے اضافہ کر دیا ہونڈا سی ڈی سیونٹی سی سی تین ہزار روپے مہنگی ایک لاکھ دو ہزار نو سو روپے کی ہو گئی سی ڈی ڈریم ہونڈا پرائیڈر کی قیمت تین ہزار کا اضافہ ہونڈا ایک سو پچیس مزید چار ہزار روپے مہنگی ہونڈا سی بی ون ٹو فائیو ایف آٹھ ہزار اضافہ سے دو لاکھ چوالیس ہزار نو سو پی ہو گئی سورج تک گیا زمین دہکنے لگی گرم ہوایں جلد جھلسانے لگی جیک مباد اور سی بی میں سب سے زیادہ سنتالیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا پیسلاباد پینٹالیس اور لاہور میں پارہ تنتالیس کو چھو گیا پشاور اکتالیس اسلامباد چالیس کراچی 38 اور کوئٹا میں درجہ حرارت 36 ریکارڈ شدید گرمی شدید لوڈ شیڈنگ کراچی لاہور آولپنڈی پشاور اور کوئٹا سمیت ملک پھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ شہروں میں بارہ بارہ گھنٹے تک بجلی قائب رہنے لگی دہی لاکھوں کا زیادہ براہار گرمی کے ستائے روزہ دار بل بلانے لگے عید الفطر پیر کو ہوگی یا منگل کو محکمہ موسمیات میں عید تین مئی بروس منگل کو ہونے کی پیش گوئی کر دی عید پر ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہمائے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کراچی میں گرد آلود ہوایں چلیں گی حکومت کا حج درخواستیں یکم تا تیرہ مئی تک وصول کرنے کا اعلان مفتی عبدالشکور کہتے ہیں حج درخواستیں آن لائن جمع کرائے جا سکتی ہیں حج کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کی گئی ہے حج کے لیے کرونا ویکسین اور بوسے دوز لگوانا لازم قرار پاکستان سے روان برس 81132 آزمین حج کے لیے جائیں گے عید اپنوں کے ساتھ منانے کامیشن پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسے شروع لاہور کے بس اٹھوں اور ریلوی سٹیشنز پر رش مسافروں کو ٹکٹس کے حصول میں مشکلات عوام کے ٹرانسپورٹرز پر منمانہ کرائیہ لینے کے الزامات اور اداکاری کے غالب کو مداہوں سے بچھڑے سیالیت برس دیتے